بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم تین انتہائی اہم خبریں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک تو اقوام متحدہ نے ایران سے اس کا ووٹ کا حق چھین لیا لے لیا موطل کر دیا کیوں کیا کیوں ایسا ہوتا ہے بات کریں گے اس کے اوپر کہ کوئی قانون ہے یا ایران کے لیے اس بچل ہے اس کے علاوہ افغان وزیر دفاع ملہ عمر کے بیٹے ملہ یعقوب نے دو ممالک کو ایک ساتھ دھمکی دی ہے کہ اب اگر ہمارا کام نہ ہوا تو پھر آپ کو کام ہم کر دیں گے وہ کون سے ممالک ہیں وجہ کیا ہے دھمکی دینے کی آپ سے بات کریں گے اس کے علاوہ امریکہ نے ایک بار پھر مزید شمالی کوریا کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں کیونکہ وہ مزائل ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور انہوں نے تین ٹیسٹ لگتار کیے جس سے امریکہ ہل کر رہ گیا ہے کیونکہ سارے تجربے کامیاب ہوئے ہیں اب اس کے اندر شامل کون ہیں کون سے ممالک نکلے ہیں یہ تمام باتیں کرنی ہیں بلکہ شروع یہیں سے کرتے ہیں ہم یہ مزائل تجربات کے بعد امریکہ کی پہلی بار شمالی کوریا پر پابندیاں آئید اب جو شامل جو پابندیاں کی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپنیز کے اوپر ہوتی ہیں اس میں شمالی کوریا کی چھے کمپنیز شامل ہیں اور روس کی ایک کمپنی شامل ہے اب اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ روائٹرز لکھ رہا ہے کہ امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چھے کورین اور ایک روسی فرم پابندیو کی ضد میں آئیں گے چونکہ روس اور چین سے پروگرام کے لیے سوان حاصل ہو رہا ہے تو یعنی کہ امریکہ کا مطلب یہ ہے خبر کے مطابق کہ جو پروگرام مزائل تجربات ہو رہے ہیں اس کے اندر جو اکیومنٹس استعمال ہو رہے ہیں کمپننٹس استعمال ہو رہے ہیں تعاون ہو رہا ہے وہ ریشیا اور چائنہ کا ہے تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور کمپنیز کو بلیک لسٹ اسٹین کیا جا رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے شمالی کوریا جو ہے وہ اس بات کو لے کے بڑھ رہا ہے کوئی تو میں نے کہا تعاون کرتا ہی ہوگا تو وہ سامنے دو ملک ناظر آ رہے ہیں اور تھوڑا سا سمجھ بھی یہی آ رہا ہے کہ یہی ملک ہوں گے مطلب اس میں اگر امریکہ کہہ بھی رہا ہے تو یہ لوجک بھی بنتی ہے کہ شمالی کوریا کو سپورٹ کرنے کے لیے ریشیا اور چین کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا ہے ہم یہ بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں اب ایک بار مزید واجبات کی ادم ادائیگی یعنی کہ ایران کا جو حق موطل ہوا ہے وہ واجبات کی ادم ادائیگی کے بیس کے اوپر ہوا ہے تو یہ میں خبر بھی ہے اور یہ معلومات بھی ہے جبکہ علم میں ہونی چاہیے کہ اس ٹائم کتنے ایسے ملک ہیں جو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ علم بھی ہونا چاہیے آپ کو اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم آٹھ ممالک ہیں جن کے حقوق موطل ہیں بیکاوز آف نون پیمنٹ یعنی کہ وہ اس ٹائم ڈیفولٹر ہیں اقوام متحدہ کے اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کونسی بات آپ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے دیفولٹر ہیں اقوام متحدہ کا جو آپریٹنگ بچٹ ہے اس کو اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے پورا سال جلاز کرانے ہیں انجوائے کروانے ہیں اور تمام جو بھی ان کے شغل ملے ہوتے ہیں اس کے اندر تین بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں تین ارب ڈالر مطلب آپ اماؤنٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی تمام کی تمام اخراجات کو ملے لیں گے تو اس کی جو منظور شدہ بجٹ ہے وہ ہے ساڑھے چھ بلین ڈالر سال آنا اب وہ کیسے پورا ہوتا ہے تو بھائی وہ ممالک پورا کرتے ہیں جو نیٹو کنٹریز جو ویٹو کنٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ حصہ اس کے دیتی ہیں ساڑھے چھ بلین ڈالر میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہوتا ہے ویٹو کنٹریز کا ہوتا ہے جو چائنہ امریکہ اور فرانس یہ پانچ کنٹریز سب سے بڑا حصہ دیتی ہیں اس کے بعد جو اماؤنٹ رہ جاتی ہے وہ اماؤنٹ پوری دنیا پورا کرتی ہے اس طریقے سے ساڑھے چھ ارب ڈالر پورا کر کے ہم یہ چلاتے ہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اب اس جملے کو آپ نے بونی کرنا کہ کہیں آپ اس کو ایسے ہی نہیں لے لینا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مستفید تو ہم ہوتے کہیں مستفید میں جانتا ہوں کہ ہم مستفید نہیں ہوتے مگر چھ ساڑھے چھ ارب ڈالر کا بجٹ ہے اس کا اور یہاں پر جو ایران ہے وہ گزشتہ دو سالوں سے بینڈ پڑا ہوا ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکا بکوز اس نے پیمنٹ کی ہی نہیں اس نے کہا میں پاس منیمم پیمنٹ بھی نہیں ہوں اور وہ کتنے بن رہے ہیں تقریباً اٹھارہ ملین ڈالر بن رہے ہیں اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس جو کرنا کر لو آپ دیکھتے ہیں سکتے ہیں کہ انجام نکلتا ہے بارال انجام یہی نکلے گا کہ اس کا جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں آگے بھی قدم اٹھا سکتے ہیں آگے ہے جی افغان وزیر الدفاع ملہ محمد یعکوب کی ہمسایہ ممالک کو دھمکی سامنے آئی ہے اور یہ میپ کے سامنے رکھ دوں کہ دھمکی کس کو دی ہے تو دو ممالک کو دی ہے کون کون سے ازبکستان اور تاجکستان کو اس نے دھمکی دی ہے کیا دھمکی دی ہے اس نے کہا ہے کہ ابوری وزیر الدفاع نے کہا ہے ازبکستان اور تاجکستان افغانستان کے جنگی تیارے اور ہیلیکاپٹرز فوری واپس کرے ہمارے سبر کو نہ آزمائے اگر ہمارا سبر جواب دے گیا تو پھر ہم بنفس نفیس حاضر ہو سکتے ہیں ملہ ایقوب نے مزید کہا کہ طالبان کو تیارے واپس کرنے کے لیے جوابی اقدامات پر مجبور نہ کیا جائے امریکی نخلا کے بعد افغان فوجی تیارے اور ہیلیکاپٹر ہمساہیہ ممالک میں لے گئے تھے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ایر فورس بھاگی تھی تو وہ جہازوں میں بیٹھ کے اور ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے اور اپنی فیملیز کو لے کر کے اور جو وی وی آئی پیز تھے ان کو لے کر کے یہ ازبکستان تاجکستان فرار ہو گئے تھے اب اس میں یہ ہے کہ امریکی نخلا کے بعد یہ ہوا تھا اور اس ٹیم امریکی نخلا سے پہلے ایک سو چونسٹھ جنگی جہاز تھے اور ہیلیکاپٹر تھے اور اب ان کے تعداد جو ہے وہ رہ گئی ہے اکاسی تو آپ کہہ سکتے ہیں لگ بھگ کوئی اسی پچاسی قریب پریب جو ہیں وہ جہاز اور ہیلیکاپٹر جو ہیں یہ دونوں ملک جو ہیں جن کے نام ہے ازبکستان اور تاجکستان یہاں پر موجود ہوں گے آپ کے خیال میں کیا یہ جہاز ان کو ازبکستان تاجکستان وابس کر دے گا تو ایسا بھی ہم سوچ سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وابس کرے گا تو پھر اگر نہیں کرتا تو کیا ملا یقوب کوئی اقدام کرنے والے ہیں کوئی آواز اٹھانے والے ہیں ان کی آواز میں اثر بھی ہوگا کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کے خیال میں کیا کر سکتے ہیں یہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفیکشن کے ساتھ اللہ حافظ